بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو بہت خاص اور بڑی کمال کی ہونے والی ہے آج کی وڈیو ان تمام بھائیوں کے لئے جو اپنے ذکر کی وجہ سے پریشان ہیں مہنگے مہنگے تلاجات بھی استعمال کر لی ہیں نسکے بھی کھا لی ہیں لیکن ذکر میں کوئی لمبائی اور مٹائی پیدا نہیں ہو رہی حکیموں کے پاس دھکے کھاک آ کر پیسے خرچ کر کر کے تنگ آ گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو آج سے آپ تمام نسکے تمام تلاجات تمام تیل استعمال کرنا بند کر دیں کیونکہ آج کی اس وڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سی جڑی بوٹی بتاؤں گا جو آپ کو بزار سے آسانی سے مل جائے گی اس کو آپ نے گھر لہا کر اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ چاند دن کے استعمال سے آپ کے ذکر کے لمبائی اور مٹائی کے مسائل تمام کے تمام حل ہو جائیں گے وڈیو شروع کرنے سے پہلے جھوڑی رو کہتا ہے کہ دیسی ڈیپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بل لیکن پر بھی لازمی کلیک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام وڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں اب چلتے ہیں ہماری آج کی وڈیو کی جانا آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے بزار میں کسی بھی پرانے پنساری کے پاس جانا ہے آپ نے اس پنساری کے پاس جانا ہے جس کے پاس سے خالص دیسی جڑی بوٹیاں ملتی ہو پرانے پنساری کے پاس آپ نے جانا ہے اس پرانے پنساری سے آپ نے کہنا ہے کہ مجھے گونگچی کی جڑ دے دیں گونگچی کی جڑ آپ نے تھوڑی سی مقدار میں لینی ہے اس کو آپ گھر لیں اور گھر لاکر کسی پتھر کے اوپر پانی ڈال کر آپ اس گونگچی کی جڑ کو اس کے اوپر رگڑیں جب آپ اس کو رگڑیں گے رگڑنے کے دوران یہ اپنا اثر اس پانی کے اندر نکال دے گی اپنا پانی کے اندر اثر چھوڑ دے گی اس پانی کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اور آپ نے اس کو رات سونے سے پہلے اپنے ذکر کے اوپر تلاہ کرنا ہے اس پانی کو اپنے ذکر پر لگانا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو اپنے ذکر پر لگانا ہے اور لگانے کے بعد اوپر آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے چاند دن کے استعمال سے آپ کو شفاہ ملے گی ذکر کی تمام مردہ رگوں میں جان ڈالے گا اس میں سکتی اور تندی اور باقی جو تمام مسائل ہوگے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ٹپس بانڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں